کیا سازشیں حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہوتی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے سازش کی کس نے کیا چیز کی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے آج کا سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ لوگ کب یہ چیز مان جائیں گے کہ یہ وبائی مرض ہے یا نہیں ہے کیا اس وقت مانیں گے جب کہیں سے کوئی نازل ہوگی آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ کس طرح کے حالات ہیں ملک کے اندر اور جب بھی کوئی حکومت یا کوئی ذمہ دار ادارے کو چیز کہتے ہیں تو اس کو ماننا ہوتا ہے اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ کسی سے نہ ملیں یا کسی کو خود سے نہ ملنے دیں اور گروں کے اندر رہیں یا کسی حد تک اپنے پروسی جو ہیں وہاں تک محدود رہیں اور کوشش کریں کہ ایس او پیس کی اوپر عمل کیا جائے اور بیماریوں سے بھج جائیں دنیا کے اندر دیکھیں جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بھی بڑا واقعہ ہو جائے تو اس میں دو طرح کی تھیوریز ہوتی ہیں بعض لوگ مانتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقت ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی سازش تھی مان لیتے ہیں اس میں سازش بھی ہو سکتی ہے لیکن سازش ہونے کے باوجود بھی تو وہ ایک حقیقت ہو سکتی ہے کیا سازشیں حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہوتی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے سازش کی کس نے کیا چیز کی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکے پرائیم نیسٹر نے بارہا مرتبہ ہمارے ڈاکٹرز نے پہلے کہا کہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے پھر پرائیم نیسٹر صاحب خود ماسک نہیں پہنتے رہے چونکہ ہمارے وہ رول مارڈل ہیں ہارے تبار سے چونکہ حاکم وقتیں وہ ڈاکٹر نے مختلف جب سٹیٹمنٹس دی پرائیم نیسٹر صاحب یہ کہتے رہے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ مر جائیں گے کیا آپ کے کنٹرول میں تھا یا آپ کی امیدوں کے اوپر جو ہیں وہ فیکشنز فگرز تبدیل ہوں گے ایسا نہیں ہوتا اوپر سے دیکھیں کہ آپ نے جس خاتون کو یا جس حکومت کو ووٹ دے کے حکومت کے ایوانوں تک پنچھایا وہ آج آپ کے بارے میں یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستانی قوم جائل ہے یعنی کہ آپ کو جائل انہیں ووٹ دی اور جائل لوگ جو تھے وہ اکمران بن گئے ایسا نہیں ہوتا آپ لوگوں کو اس حد تک مایوسی کے عالم میں آکے کسی قوم کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہئے تھے بہرحال یہ ایک پولیٹیکل ٹاپک ہے آپ لوگ اکثر سوچتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ہے ہی نہیں سرے سے سوال یہ ہے کہ اگر ہے ہی نہیں ہے تو لوگ مرے کیوں اگر مر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ہمیں ریزن نہیں دیکھنی اس کے پیچھے کیا ہمیں یہ ماننا ہے کہ وائرس ایک حقیقت ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں میرا ایک کام ہے میرا کام ہے سوال کرنا آگے سے کوئی ڈاکٹر ہے جو بھی شخص ہے وہ جو کچھ مرضی کہے وہ اس کی اپنی رائے ہے لیکن جب ایک چیز موجود ہے اس سے بچنے کی اتیادی تدابیر بتائی گی آپ لوگوں نے کعبہ پینا شروع کیا سنا مکھی کے اوپر آگے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کی سارے تجربے کر چکے اور آج ملک کے اندر جو حشر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک لاکھ بتیس ہزار لوگ ہو گئے روزانہ چھے سو سے سات سو لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے اس کے بعد بڑا اچھا فگر کہ تقریباً اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ ایک لاکھ بتیس ہزار میں سے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں چائنہ کی اندر پھر سے وہ وائی مرس جو تھی وہ پھر سے اس کا آغاز ہو چکا برطانیہ کی اندر جو چیزیں تھی وہ کافی ساری پیچھے ہو چکی ہیں تو جب ایک چیز نظر آ رہی ہو فرض کریں ایک نئی بیس شڑ گئی وہ یہ تھی کہ لوگ جو اپنا پلازما ہے اس کو ڈونیٹ کرنے کے بجائے جو ہے وہ اس کو بزنس بنا لیا ایک ملک ایسا جس کے اندر لوگ نوپری نہیں کر رہے پہلے سے لوگ گریب ہیں ان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں ایک شخص جو موت کے موہ میں گیا وہاں سے واپس آیا اور اس کے بعد سے پھر سے اس نے یہ حرکت کرنی شروع کر دی کہ وہ بجائے کسی کو اپنے اندر جو چیز ایک مصبت اور فائدے والی دوسرے کے فائدے والی انسان کو بچانے والی موجود ہے تو وہ اس کو مدد کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے جو ہے وہ فروخت کر رہے اسلام کے اندر ڈونیشن کا کنسپٹ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زیرہ آپ کا جب بلوٹ لیتے ہیں تو اس میں جیلی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو پلازما کہتے ہیں وائٹ سیلو ہوتے ہیں وہ دوسرے کو لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ اس کی اوپر ڈاکٹر شمسی تھے ڈاکٹر سعید قریشی صاحب کا میں نے انٹریو بھی کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ جو پلازما کا ایک چینج ہے یہ لگانے سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ ڈونیٹ ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر تو بزنس بن گیا مجھے یہ پوچھنا ہے ان لوگوں سے کہ جو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے مانتوں غلط کر رہے ہیں لیکن جب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ شخص جو موت کے موہ سے واپس آیا اس نے قریب سے ان چیزوں کو دیکھا وہ خود بیمار ہوا اگر پھر بھی اس کو احساس نہیں اس کے باوجود وہ مجبور ہے وہ اس چیز کو بیچ کے لاکھوں پر لینا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے یہ اس کی مرضی ہے کہ ڈونیشن کے طور پر وہ پلازما دے یا کہ وہ پیسے لے کے دے اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ پیسے لے گا اگر نہیں ہوگی تو وہ اللہ کی راہ میں ڈونیشن دے گا اس کو کچھ ملے گا لیکن جب آپ امیر لوگ آج غریبوں کے متاج ہو جائیں گے کرونا وائرس کی وجہ سے تو جو غریب بیمار ہوئے تھے تب تو ان کی آپ نے کوئی دیکھ بال نہیں کی وہ تو اس پتالوں کے اندر کسی سے ادار لے کے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے اپنا علاج کروایا اور جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اب ان کی اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ پیسے لے کے دیتے ہیں یا ڈونیشن دیتے ہیں بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا آپ بھول جائیں کہ فلان ڈاکٹر نے کیا کہا تھا وہ اس ڈاکٹر کی اپنی سوچ تھی آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر جو بھی حقیقت تھی جو بھی چیزیں ہوئیں اس کے بعد آج جو ہیں امواد کی شرعہ جو تھی وہ کم ہو گئی کسی سانہ مکھی کے اوپر کسی کاوے کے اوپر کسی اور تھیوری کے اوپر کام نہیں کریں کوشش کریں کہ اپنی جان کے اوپر رحم کریں اور دوسروں کی جانوں کا بھی خیال رکھیں اپنی فیملی ہے آپ کے بیوی ہیں بچے ہیں بین بھائی ہوں گے والدین ہوں گے تو سب سے بہترین پرہیز جو کہ برطانیہ کی ایک سب سے اچھی ایک زمپل ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لاؤڈون کیا اب چونکہ لاؤڈون جو ہے وہ کافی حد تک نارمل ہو چکا شاپنگ سنٹر کھل گئے گاریاں چل رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی لوگ پارکوں میں آنا شروع ہو گئے ساری چیزیں ہیں تو اسی طرح سے چند مہینے جیسے اس قوم نے سبر کیا ایسے آپ سبر کر لیں تو شاید آپ کی جانے بچ جائیں شاید نہیں ڈیفنیلی بچیں گی اور اس کا سب سے پہلا جو کام ہے کرنے والا وہ ہے پرہیز اگر پھر باہر نکلتے ہیں تو پھر بھی دوسرا کام ہے پرہیز اس سے آگے کوئی مجبوری ہے شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہی ہے ذہرہ آپ کے ساتھ پیٹ لگایا آپ نے چیزوں کو خریدنا ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں اس کا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو بھی ہے اور دوسرا بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا تو میں یہ کہہ رہا تھا اس ساری ویڈیو کا جو مقصد تھا کہ باتوں کو سنیں سارا کچھ کریں لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اندر پڑھنا کہ یہ کہاں سے آیا کس نے کیا کیوں ایسے کیا بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آرہا اس وقت اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور حکومت کی باتوں کو سنیں اب حیرانگی اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ جس ملکہ پرائم نیسٹر خود سے اس غرض میں اس سوچ میں مطلع ہو جائے کہ انہیں امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ لوگ مر جائیں گے پھر کچھ اور کہا گیا کچھ اور کہانیوں ہوتی رہیں اب جو اس وقت کرنٹ سیچویشن پاکستان کے اندر بن چکی ہوئی ہے اس کا ایک ہی علاج ہے وہ ہے حکومت کی ادایات کی اوپر عمل کرنا پرہیز کرنا تک دنیا کی ڈیو ایچو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ بڑے بڑے تھنک ٹینک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں کر چکے یہ ممکن ہے ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ گروں کے اندر محفوظ رہیں اور پھر سے کہوں گا پرہیز کرنا آپ کا کام ہے اور اس بیماری کو دیکھ کے اس سے خوفزادہ نہیں ہونا پرہیز کریں ڈر اور خوف سے بچیں باقی اللہ کی اوپر چھوڑ دیں آپ لوگ نہ خود سے متاثر ہوں گے نہ آپ سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے ملک کے معاشری علاج کا پہلے سے جنازہ نکل چکا ہوا ہے جب تک آپ اس لاکڈون کے اندر ایس او پیس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تب تک یہ بیماری پھیلتی رہے گی چیزیں ہوتی رہیں گی بے شمار کہانیوں لوگوں نے میسجز کیے پوچھا فلان ڈاکٹر سب کدھر ہیں فلان کدھر ہیں بھول جائیں کہ ڈاکٹر وہ بھی ہوا کرتے تھے یا جس حال میں ہیں ان کہانیوں کو چھوڑ دیں مختصر سی بات یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں اب آپ کے ملک کے اندر ایمولینس تک موجود نہیں کہ آپ وہاں پہ جائے آپ کو گھر سے اٹھائے اور وہاں پہ لے کے جائے پھر ہسپیٹرز کے اندر اتنی جگہ نہیں ہیں کہ آپ کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے رکھا جائے اگر جگہ مل ہی جائیں تو آپ کے پاس ایسے حالات نہیں آپ کی مادشی حالت ایسی نہیں کہ آپ ایک دن کا ایک لاکھ روپے ونٹی لیٹر کا دیں ہم نے سنا کہ لوگ جب مر گئے جب وہ ہسپتالوں میں تھے تو وہاں پہ ان کو کہا جائے کہ باڈی لے جانے سے قبل آپ جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے دیں پھر باڈی ملے گی آپ کو پہلے سی پتہ ہے ہمارے پرائیویٹ اور ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی حالت کیا ہے ان کی نیچر کیا ہے اور لوگ کیا ہیں اچھے اور بورے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں بعض لوگ اس مشکل گڑی میں لوگوں کے کام آتے ہیں اور بعض لوگ اس طرح کی مشکل کی گڑیوں میں ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ چیزیں ایسے ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں پہ گراس روڑ لیول سے لے کے اوپر تک منیشمنٹ نہ ہو پھر اس کے ساتھ احساس نہ ہو بہرحال بات لمبی ہو گئی کوشش کریں مہروانی کریں اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں وہ ایک ہی چیز میں خیال ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ادایات دی گئی ہیں اس کی اوپر عمل کریں اور جب تک یہ لوگ ڈان کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے یہ بیماری اور یہ لوگوں کے اندر بیماریوں کا جانا یہ بڑھتا رہے گا اور یہ نظام چلتا رہے گا لوگ ڈان ہی اس کا ایک بہترین علاج ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرگندہ عبرار قریشی کے ساتھ